نمسکر دوستو میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو اپنے لوگ پری بی ایسی ایر کے کچھ چونیندہ کوشن دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے آرل بھی ہو یا یو بی ایسی ہو یا اور بھی کہیں آئے ہوئے ہیں سرو کریں آگرہ کا کیلہ کس نے نیرمان کروایا تھا تو آگرہ کا لال کیلہ اکبر نے نیرمان کروایا تھا دیکھیں لال کیلہ جیسے ہی دماغ میں آتا ہے تو ہمیں دلی کا لال کیلہ آتا ہے اور اکبر زیادہ تر اکبر کی راجدھانی آگرہ ہی رہی تھی تو اس طرح سے آگرہ میں جتنے بھی تھوڑے چیچ بنے وہ اکبر کے دولہ بنائے گئے تو اگر آگرہ کے لال کیلہ کی بات کریں تو اکبر نے بنایا تھا اور ہندی ساہیت کا سوینکال کس مغل ساسنکال کو کہا جاتا ہے تو یہ اکبر کے ہی ساسنکال کو ہندی ساہیت کا سوینکال کہا جاتا ہے ایسا دیکھیں اس لئے آپ مان سکتے ہیں کہ اکبر ایک ادار دلوالا ساسک تھا آپ کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب کی جو دھاوائی جو کہ ہندو تھی اس سے بھی اس نے ساری کیا تو اس طرح سے جب ساری کیا تو ہندی تو بولنا مجبوری ہے اردو حالانکہ اردو فارسی اس کے دروار میں چلتا تھا لیکن حالانکہ فارسی چلتا تھا تو ہندی بولنا اس کو مجبوری ہے کیونکہ اس کی بیوی ہندو تھی اور بھی مطلب کی ہندو اس کے دروار میں رہتے تھے مان سکا سے نہ پاتے جو ہندو ہی تھا اور بھی اس کے بیرول تھے جو کہ ہندو تھا تو یعنی کہ ہندی اس کے کال میں کافی مطلب کی پرفولی تھی ہوا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ہندی ساہیت کا سارنکال اکبر کو کہا جاتا ہے اکبر کے جو ساسنکال ہے اس کو کہا جاتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ ہندو سینک اگر بات کریں تو کس کے ساسنکال میں رہا اورنگجیب کے ساسنکال میں ہیں ہندو سینک بولے یا ہندو ادھیکاری جتنے بھی رہے سب سے زیادہ مغلکال کے راجہ اس میں اورنگجیب کے سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہندی سے ریلیٹڈ دو پریسن مغلکال میں پوچھے جاتے ہیں جہاگیر نے نیائے کی جنجیر کہاں استعافیت کیا تھا جہاگیر نے ایک نیائے کی جنجیر یعنی کی گھنٹہ لٹکایا تھا یہ آگرہ کے کیلے میں جو کی یعنی ندی کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اس میں نیائے کی جنجیر اس لئے لٹکایا تھا تاکہ کوئی بھی اس کو بجا کے یہ پکار سکتا تھا کہ اسے نیائے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے لئے نیائے دیا جاتا تھا تو اس لئے نیائے کی جنجیر جہاگیر نے لٹکایا تھا کہاں پہ آگرہ کے کیلے میں جو کی جمعنا ندی کے کنارے پہ ہیں بھیراول کا یودھ کس کے بیچ ہوا تھا تو بھائیہ جی کے بیچ آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں اس کو بھیراول یا بھائیہ بھائیہ مطلب کی کیا جو کی سب سے بڑا ہے بھائیہ مطلب وہی ہوتا جو کی سب سے بڑا ہے اور جہاگیر کے سب سے بڑے پوتر خسرو جو کی بھائیہ ہوگا اپنے بھائیوں کے بیچ تو جہاگیر اور اس کے سب سے بڑے پوتر کے بیچ ہویا یعنی باپ بیٹا کے بیچ ہوا تھا اس لئے ہوا تھا کیونکہ اس نے بیدروہ کر دیا تھا جہاگیر کے خلاف جہاگیر سے گردی لینے کے لئے اس نے اپنے باپ کے خلاف ہی بیدروہ کر دیا تھا اور اس کو کسی سیکھ گروہ نے اس کو سہائیتہ کی تھی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ جو گروہ یہ آپ کے پھپتھ گروہ جو تھے انہوں نے ہی ان کو سہائیتہ کیا تھا یودھے کے لیے خسرو کو سہائیتہ کیا تھا اپنے باپ کے برودھ یودھے کے لیے ٹھیک ہے تو بھائیرال کا یودھے یاد رہے گا کہ اپنے بھائیو میں سب سے بڑا جو تھا وہ کون تھا خسرو تھا اور دیکھیں ایک طریقے سے یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کہ بھائیرال بھائیرال دیکھیں بھائیرال میں بل آ رہا ہے نا اور جس کے پاس بل رہتا ہے وہ ہمیسہ خس رہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خسرو ایک قوی تھے جو کی بلون کے سمیتے تھے تو اس سے بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں بل جیسے ہی آیا تو خسرو آپ کے دماغ میں آنا چاہیے یعنی جو اس کے پاس بل رہتا ہے وہ خس رہتا ہے خسرو کی سہائیتہ دینے کے لیے دیکھئے ابھی میں نے بتایا تھا کہ خسرو کی سہائیتہ دینے کے لیے جہانگیر نے سیکھ کے کس پاس میں گروہ کو فاسی دلوا دی تھی تو ارجون دیو کو ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا کہ ارجون دیو کو فاسی دلوا دیا تھا انہوں نے خسرو کی سہائیتہ کے لیے کیونکہ خسرو کی سہائیتہ دے کر ہی یہ اس کو بھڑکائے تھے کہ اپنے باپ کے برد یودھے کرو ٹھیک ہے آگے ہے فوٹو فوویہ فوٹو فوویہ کی کمی کس کے قرن ہوتی ہے سوری فوٹو فوویہ کس کے کمی کے قرن ہوتی ہے بی بارہ کے قرن ہوتا ہے یعنی کی بیٹامین بارہ کے کمی کے قرن ہوتا ہے فوٹو فوویہ اس طرح سے یاد رکھائے کہ کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو یہ سیلفیہ اسٹیک لے کے جاتے ہیں سیلفیہ اسٹیک کیا ہے ایک پرکر کا لوہا ہی ہیں اور یہ کیا ہے بی بارہ کیا ہے اس کا سائنٹیفیک نیم سائینو کووالی منٹی آنے کی یہاں پر لوہ والا سنس آتا ہے کہ کس میں لوہا ہوتا ہے تھیک ہے یا کوالٹ ہوتا ہے اس طرح سے پوچھے جاتے ہیں نا تو بی بارہ میں کووالٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کو یار رکھنا ہے کہ فوٹو فوویا یا لاشٹ میں 2 یار رکھے گا فوٹو 2 مطلب کہ 2 فوٹو فوویا 2 لاشٹ میں 2 یعنی کہ بی 2 نہیں ہے بی 12 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یار رکھ سکتے ہیں بھارت کا ستائسما جو اشٹیٹ بنا تھا جب یہ تین اشٹیٹ بنے تھے 36 گڑ آپ کے جھارکھنڈ اور آپ کے اتراخنڈ بنے تھے تو اس میں سے پہلے کون بنا تھا بعد میں کون بنا تھا یہ سیریل میں پوچھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں 36 گڑ یعنی کہ جیسا سینس دے رہا ہے تو یعنی کہ 26 ماں وہ بنا ہے ٹھیک ہے 36 گڑ 26 ماں بنا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جھارکھنڈ سب سے پیچھڑا علاقہ یعنی کہ لاشٹ میں جھارکھنڈ بنا ہوگا یعنی کہ 28 ماں لاشٹ میں کون بنا جھارکھنڈ بنا تو بیچ میں کون بنا بیچ میں 27 ماں کون بنا اترا کھنڈ بنا اس طرح سے ہم یاد کر سکتے تینوں کا سیریلی سے کی کون کب بنا تھا ٹھیک ہے حالانکہ اب تو 29 کے جگہ 28 ہی راجے رہے ٹھیک ہے ایک ہے آنکھ کی باہری سفیر پرت کو کیا کہتے ہیں جو آپ کے آنکھ کے باہری سفیر پرت ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسکیلیرہ کہتے ہیں جو آپ یہ آنکھ دیکھتے ہیں آنکھ کا جو یہ پورا ریجن ہے وہ سفیر سفیر دیکھتا ہے اسی کو کہتے ہیں اسکیلیرہ اور جو اندر جو دو پارٹ دیکھتا ہے ایک ڈارک دیکھتا ہے ایک بلو ٹائپ کا دیکھتا ہے ٹھیک ہے جو ایک دم سے ڈارک بیچ والا ہے وہ آئیریس ہے اور جو یہ اس کے یہ والا پارٹ ہے جو آئیریس ہے اور اس کے باہر یہ والا جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں پیپول کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان رکھئے گا جو سب سے باہر اجلا دیکھتا ہے اس کو اسکیلیرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایٹ سراؤنڈ کورنیا کورنیا کو سراؤنڈ کرتا ہے اسکیلیرہ انفلوینجا ایک وائرل بیماری ہے اس کو فرو بھی کہتے ہیں گریپ بھی کہتے ہیں جی آر آئی ڈیول پی ای یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں انفلوینجا اپنے اندر لے لینا اپنے اندر لینا اور گریپ مطلب کیا گریپ مطلب کی بھی اس کو پکڑ لینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک دوسرے سے کوریلیٹ کرے گا مونو مر پی ایچ آف وائن یعنی کی سراؤنڈ کا پی ایچ کیا ہوتا ہے 2.8 یعنی کی آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ جو سراؤنڈ پی لیتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ تم تو صرف ایٹ ہی کر رہے تو ایٹ ہی کر رہے ہو پی ہی نہیں رہے ہو ٹھیک ہے تم تو صرف ایٹ کر رہے ہو یعنی کی مانس بغیرہ ایپک ایسیڈ اور ہیکسامیتھائیل ایڈ ڈائی ایم آئن اس کا یہ مونو مر ہے پوچھا جاتا ہے مونو مر آپ آف نائلون سکھ سکھ تو مونو مر یعنی کی نائلون آہ سکھ 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 کا کیا ہے ایڈ ہیٹھیک ایسیڈ ایڈی پک ایسیڈ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے یہاں پہ دکھا رکھا ہے اور ہیکسامیتھائیل ہی آخ چھو ری ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں ٹیرلین کا مونومن کیا ہے ٹیرلین ایکچولی کس کو کہتے ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو سنتھیٹک پولیشٹر فائیبر ہے ٹیرلین تو کہتے ہیں نا کہیں کہیں اگر کوئی نوکر ہوتا ہے تو سبھی کے لیے اگر کوئی کپڑا لاتے ہیں تو نوکر بھی پوچھتا ہے کہ مالکن میرے لیے کیا لائے ہو تو ٹیرلین پولیشٹر لائے ہیں ٹھیک ہے پولیشٹر کا کپڑا یعنی کی سوتی بھگی تھا تو مہا ہوتا ہے تو پولیشٹر کا کپڑا دے دی ہے ٹھیک ہے اس کا اگر مونومر کی بات کریں تو ایتھائلین گلائیکول ہے اور تیرے پیتھیک پیتھیک ایسیڈ ہے تیرے پیتھیک ایسیڈ ہے ٹھیک ہے یہ کیسا اس کا سٹکچر ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گلائیکول کا اگر سٹکچر دیکھیں تو یہ ٹو کاربن ہے پھر او ایچ او ایچ ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ دبل تیرے پیتھیک ایسیڈ میں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آزا کرتے ہیں آج جتنے بھی کوشن کرائیں آپ کو یاد ہو گئے ہو گئے چھوٹا سا سیسن ہے لیکن چیزیں آپ کے لئے ایمپونٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے دہنے بات